بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو سارے اس سیزن میں تیار ہو جاتے ہیں یہ سیزن ہمارے لئے کافی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سارا کچھ کلیکٹ کرنا ہے آگے جو مہینے آنے والے ہیں کافی تف ہیں آپ سب جانتے ہیں ونٹورس آ رہے ہیں سو آج اس سیزن میں ہمیں کافی لوڈ ہوتا ہے ورک لوڈ ہر ایک چیز کا اسی لئے آج ایک ویڈیو ہے جو کہ اکھروٹ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو ہمارے کشمیری اکھروٹ ہیں وہ ورلڈ فیمس ہیں اسی لئے یہ ضروری ہے یہ لازمی ہے سبوں کو دکھانا کہ اس کا پرپریشن اس کو ہم کیسے ریلی کرتے ہیں سو آج میں یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ سب کے لئے جو جانتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے کمیٹس میں پوچھ رہے ہیں ان کے لئے بھی سپیشل یہ ویڈیو ہے اکھروٹ پیڑ سے اتارنے سے لے کے جب ہم اتارتے ہیں پیڑ اس دن سے لے کے جو بھی پروپریشن رہتا ہے اس سیشن کا وہ پورا مجھے آج آپ سے شیئر کرنا ہے جس میں اتارنا جس میں صفائی کرنا جس میں اس کو سکھانا توڑنا پھر پیکنگ پھر مارکیٹنگ ایچ اور ایوریٹنگ ایوانٹو شیئر ویڈیو سو ویڈیو میں بنے رہے آج کا ویڈیو کافی اہم ہے کافی انفرمیٹیو بھی ہے آئی ہوپسو تو چلیے آج کا ویڈیو بس ملا کر کے یہاں سٹراؤٹ کرتے ہیں تو ہم آج اکھروٹ اتار رہے ہیں ابھی پہلے میں نے دکھایا اکھروٹ پیڑ پہ بھی ابھی ہم اتار رہے ہیں بوری شوری پیک کر دی ہے اس میں تھوڑے سے تیار بھی ہے اس کے بعد ہم نے گھر لائیا گھر میں ان کو دو تین دن ہم اسی طرح رکھتے ہیں اوپر ڈھک کے کسی پالیسن سے ان کو ڈھک لیتے ہیں پہلے تھیلے میں اس کے بعد پالیسن سے ڈھک لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے جب ٹوکری میں تھے تب کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ کی ہے ابھی دو دن بعد کی کنڈیشن یہ دیکھ لیجی آپ یہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو سارے جو اس کا اوپر یہ کور ہوتا ہے اس کا جو شیل ہوتا ہے یہ سارے اس سے نکل چکے ہیں اب یہ احسان سفائی کرنا ہے ان کی کیونکہ اب یہ اچھی طریقے سے تیار ہو چکے ہیں سو میں نے گلوز لگا ہے کیونکہ اس میں ایک کلر ہوتا ہے کافی ڈھرک ہوتا ہے وہ کافی تیز کلر ہوتا ہے وہ لگ جاتے تو اس سے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں اسی لئے گلوز لگانا ضروری لہتا ہے یہاں پہ ادرمائز ہماری سکن خراب ہو جائے گی بس جو ہم نے گیب دے دیا ان کو دو دن کا تو اس میں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم آرام سے ان کو اٹھا کے اس کے بعد ہم نے کہی سیپ جگہ پہ اس کو فیل آنا ہے آپ کے پاس اگر کہی مکان میں اوپر والا سیکشن اس کے لئے رکھا ہو تو ٹھیک ہے ادرمائز آپ باہر بھی اپن دوپ میں اس کو رکھ سکتے ہو دو تو تین دن اس کو اٹلیسٹ لگ جاتے ہیں اور یہ جو شیل ہیں یہ جو رہ گیا ہے پیچھے اس کی وہ شیل وغیرہ یہ کہی فینک کیے گا نہیں اس کو اٹھا کے آپ کہی فیلڈ میں یوز کر سکتے ہو یہ ایز فٹلائزر کام کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو آپ سکھا کے اس کو لکڑیوں کا بھی یوز کر سکتے ہو ایز لکڑی کیونکہ یہ جلانے کا بھی کام کرتا ہے اس کی جو آگ ہے کافی مضبوط رہتی ہے سو یہ بھی کارامت چیز ہے اس کو تھرو کرنا بالکل بھی نہیں ہے اس کو آپ آرام سے یہ اگر آپ کہی ڈک لیتے ہو تب فٹلائزر بن جائے گا اس کے بعد اپن فیلڈ میں ہم اکروٹو کو دو تین دن ایسے لگاتار دوپ میں رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ڈرائ ہو جائے ڈرائ ہونے کے بعد اب ہم ان کو اتارتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھ کے سارے یہاں پہ ہم توڑتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ایک دو انسان آ جاتے ہیں ایک دو پرسن وہ ان کو اچھے سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں پھر سارے آ جاتے ہیں اور ان سے جو ہماری گریہ ہے والنٹ گری جو ہے اندر وہ الگ کر دیتے ہیں اور کئی سپریٹ برتن میں رکھ دیتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اس میں کافی ساری ورائیٹیز ہیں کوئی ہار بھی ہوتا ہے کوئی سوٹ بھی ہوتا ہے بہت سارے ورائیٹیز ہیں اکروٹوں کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں گریوں کی یہ نہیں سمجھنا ایک ہی کالٹی ہے کوئی نو اس میں بہت سارے ورائیٹیز ہیں میں خود بھی نہیں جان دی تھی لیکن جب سے یہ مجھے ان کے ساتھ پالا پڑا ہے ہم کافی اس کا کام کر رہے ہیں اکروٹ کا گھر پہ سو مجھے تب بھی پتا چلا یہ دیکھ سکتے ہو آپ اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے کہی سپریٹ جگہ پہ اور کہی سیپ جگہ پہ الگ الگ لوٹس میں رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہی پہ ڈاک کلر ہے کہی پہ فاسٹ ہے کہی پہ بلکل کلین ہے اور کہی پہ نومل ہے ان کو الگ گریڈز کی ہوئے ہیں گریڈز کرنے کے بعد اب ہم اس کو اس طریقے سے پھر سے ایک بار کلین کرتے ہیں جو کوئی ڈاک رہتا ہے اندر اس کو ہم بلکل ریمو کر دیتے ہیں الگ ایک لوٹ بناتے ہیں یہاں سے ہم گریڈنگ کا کام کرتے ہیں جیسے کہ گریڈ 1,2,3,4 جو کوئی بھی رہتا ہے اس میں یہ گریڈنگ چل رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں جو ڈاک کلر کے ہیں بلیک بلیک ہیں وہ الگ سے نکال رہی ہوں اس کے بعد جو تھوڑے سے بلیک ہیں اس کا الگ لوٹ بن رہا ہے اور جو بلکل کلین ہے دیکھو یہ بلکل کلین ہو چکے ہیں اب یہ الگ سا اکلاٹ بن چکا ہے اور اس کام میں بچے بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ کافی ورکلوڈ ہے اس سیزن میں سبوں کو رہتا ہے ورکلوڈ تو ہمیں بھی رہے گا اب بچوں کی بھی کبھی کبھار ضرورت پڑھی جاتی ہے ان کو بھی یہ نالیج ملتی ہے ساتھ ساتھ میں کیسے کام کرنا ہے تو اس کے بعد اس طریقے کے ہم ڈبے لے لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو ہم نے سپریٹ جگہ رکھ کی ہے سب اس کام کے لیے سو ان ڈبو میابیمن کو پیک کرتے ہیں اس طریقے سے آرام سے بلکل توڑنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی نازک ہوتے ہیں تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں جس سے ہمارے گریوں کا سائز خراب ہو جائے گا اسی لئے آرام آرام سے اس کو پیک کرنا ہے اور سکھانے اچھی طریقے سے تب جا کے یہ اچھی طریقے سے پیک ہو جائیں گے اگر یہ گیلے رہے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور اوائل بہر آ جائے گے جسے خراب ہو جائیں گے اس کے بعد اس طریقے سے ٹپ رول کے ساتھ اس کو ہم پیک کرتے ہیں اچھے سے سیل کرتے ہیں اس کو کیونکہ اوپن آگر رہے گا اس میں ہوا جائے گا جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ڈبا ہے اس میں ٹین کیجیز آتے ہیں یہ ٹین کیجیز کا ڈبا ہے اس میں ڈیفرنٹ رہتا ہے سائز فائی کیجیز ٹین کیجیز ٹو کیجیز جیسے آپ کو پسند ہو تو اس کے بعد ہم اس کو لٹ لگاتے ہیں نمبر لٹ جیسے کہ نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری اس قسم کا رہتا ہے اس کو گریڈنگ یہ دیکھ سکتے ہو آپ نمبر ون ڈبا جو ہے اس پر نمبر ون لکھا جاتا ہے اور جو ادروائز ٹو ٹری فور فائیو جو بھی گریڈنگ رہتی ہے اس طریقے سے ہم ان کو کر دیتے ہیں اس کے بعد گاڑی آ جاتی ہے اور سارے چیزوں کو ہم آرہا ہم سے یہ سارے ڈبے جو کوئی بھی ہم نے لٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے لگاتے ہیں اس طریقے سے سٹ کر کے گاڑی میں اور اس کے بعد یہ جاتا ہے جی مارکٹ میں کیونکہ اس کی بکریوں نہیں ہے اس طریقے سے ہم کرتے ہیں اخرونوں کا بزنس آئی ہوپ آپ کو کافی پسند آئے ہو اگر آپ کو پسند آئے گا آج کا ویڈیو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو فالو کریں بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی نوٹ پکیشن آپ سے سکپ نہ ہو جائے اور ایسی ویڈیوز آپ کو اگر کوئی اور بھی چاہے تو پلیز آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں منشن کر دینا میں اخرون کے ریلیٹڈ اور بھی انفرومیشن آپ کو دے دوں گی اس کی مارکٹنگ جو بھی رہتا ہے اس طریقے سے گاڑی پیک ہو چکی ہے تو آپ دعا کیجئے گا اس کا کافی اچھا مارجن رہے ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ